بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ مرد حضرات کمزور بالوں کی وجہ سے زیادہ پریشان لکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے بال ٹوٹنے کے باعث گنجپن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مختلف مہنگے تیل اور شمپو کا استعمال کرتے ہیں جس کے کوئی خاص نتائج نہ ملنے کی صورت میں ان کی یہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے تو گنجپن میں مبتلا افراد گنجم حبیبی اور فارغ البال جیسے القابات سے اکثر تنگ آئے رہتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے سروں پر بال اٹھ جائیں تو گنجپن کا شکار افراد اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ ترہا ترہا کے مہنگے ٹوٹ کے مہنگے علاج آزماتے ہیں اور اپنا پیسہ بھونگ ڈالتے ہیں حالانکہ کچھ کم خرچ طریقے ایسے بھی موجود ہیں جو نئے بال اگانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بتاتے چلیں کہ یہ طریقے حضرات کے علاوہ خاتین کے لیے بھی یکسان طور پر مفید ہیں تو لہٰذا ان تمام طریقوں کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازم دوا دیجئے تاکہ فیوچر میں بھی ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے عزیز خاتینوں حضرات اگرچہ روزانہ پچاس سے سو بال گرنا معمول کی بات ہے لیکن زیادہ بال گرنے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور گنجاپن شکل میں ناخوشگوار تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جس سے متاثرہ شخص کے اعتماد میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے لہٰذا کچھ کم خرج طریقے جو نئے بال اگانے میں ملدگار ثابت ہو سکتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویسے تو ساری ہی سبزیاں ہماری صحت کے لیے انتہائی مپید ہیں لیکن کچھ سبزیاں خاص ہوتی ہیں جیسے کہ پیاس پیاس کا تعلق لسن پیازی اور شلوٹ جیسے پودوں سے ہے اور یہ پودے ویٹامنز منرلز اور عدویاتی مرکبات سے بھرپور ہونے کے باعث ہماری صحت پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کر دیں پیاس کا استعمال بطول دواء ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے اور طبیب حضرات اسے شروع سے ہی دل سردرد موں کے چھالوں کے علاوہ بہت سی بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ پیاز کے چیلنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن پیاز کا یہی رس کمزور اور جھڑتے والوں کے لیے اکسیر ہے طبی جریدے کی ایک رپورٹ کے مطابق گنج بن کے شکار تقریباً ایک ہزار افراد کے سروں میں جب دو ماہ تک دن میں دو مرتبہ یہ آج کا جو ٹوٹکا پیاز کا لگایا گیا تو ان میں سے چوہتر فیصد افراد کے نئے وال اگنے لگے جبکہ ان کے کمزور وال نہ صرف جھڑنا بند ہو گئے بلکہ صحت مند ہو کر تیزی سے بڑھنے بھی لگے دوستو واضح رہے کہ سر میں پیاز کا رس لگانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد صاف پانی سے سر دھو لینا چاہیے اور اگر شیمپو کی ضرورت محسوس ہو تو کم مقدار میں عام شیمپو استعمال کیا جائے کیونکہ شیمپو کا زیادہ استعمال بھی پیاز کے اس ٹوٹکے سے حاصل ہونے والے فوائد کو ختم کر سکتا ہے تو پیاز میں شامل سلفر کلوجن کی پیداوار بڑھاتی ہے اور یہ کلوجن بال لمبے کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے پیاز کا رس جہاں بالوں کو لمبا کرنے میں مددگار ہے وہاں ہی یہ گرتے بالوں کو روکنے میں بھی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے تیپے اردک میں طبیب بالوں کو گھنہ لمبا اور مضبوط کرنے اور ساتھ میں چمکدار کرنے کے لیے پیاز کا یہ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں پیاز کے رس سے سر دھونے کا مشورہ دیتے ہیں پیاز سے سر دھونے کے لیے سر کے بالوں میں پیاز کا رس جڑوں تک لگایا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد عام شامپو سے سر کو دھو لیا جاتا ہے کیونکہ پیاز میں سب سے زیادہ مقدار میں ویٹامین سی کی ہوتی ہے اور یہ ویٹامین جہاں ہماری قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے وہاں کلوجن جو ایک قسم کی خاص پروٹین ہے جس سے پیدا وار بڑھتی ہے ٹیشوز کی مرمت اور آئیرن جذب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بطور انٹی آکسائیڈنٹ بھی کام کرتے ہیں ہمارے جسم کے آزا کو غیر مستقم مالیکیول سے خراب ہونے سے بھی بچاتا ہے اسی طرح جلد کی شادابی اور تازگی کے لیے گھیک وار کا استعمال عام تجویز کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ بالوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو گھیک وار سے نکلنے والا سبز اور گاڑا رس بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے سے محفوظ کر کے رکھا ہوا گھیک وار کا رس استعمال کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ گھیک وار کا سبز ٹکڑا لے کر اسے درمیان سے کٹ لیا جائے اور اس سے رس نکال کر سر میں لگا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی نہ صرف نئے بال نکلتے ہیں بلکہ بالوں کی چمک اور مضبوطی میں بھی اضافہ ہوتا ہے البتہ اتنا یاد رکھئے کہ جب گھیک وار کا رس سوک جائے تو بالوں کو شیمپو لگائے بغیر صرف تازہ اور صاف پانی سے دھویا جائے ناظرین اکرام چھے ماہ سے ایک سال تک روزانہ صبح و شام ایک ایک کپ سبز چائے پی جائے تو اس سے نہ صرف عمومی صحت اچھی رہتی ہے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بال بھی بہتر ہوتے ہیں اور گنج پن میں بھی بہت زیادہ کمی آتی ہے تو اسی طرح بالوں کو بہتر بنانے میں کھوپرے کا تیل بالوں کے لیے استعمال ہونے والی کئی مشنوعات میں شامل کیا جاتا ہے اس کی وجہ اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو اس کو بالوں کی حفاظت کے لیے ایک بہترین چیز بناتی ہے کھوپرے کا تیل بھی بالوں کے اندر جذب ہو کر انہیں نمی پہنچاتا ہے یہ بالوں میں نمی کو محفوظ کرتا ہے اور اس کو موسمیاتی اثرات کے نقصان صرف بچاتا ہے اگر آپ بھی کھوپرے کے تیل میں ایلو ویڑا اور پیاز کا عرق شامل کر کے لگاتے رہیں گے تو اس سے آپ کے بال مضبوط بھی رہیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جن کے بال بہت پتلے ہو گئی ہوں ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ کھوپرے کا دیسی تیل استعمال کیا جائے کسی کمپنی کا بنائے ہوا تیل کم ہی استعمال کریں اوریجنل جو آپ کو بزار سے مل جاتا ہے دیسی نکلا ہوا وہ تیل استعمال کریں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کولو سے نکالے گئے کھوپرے کے تیل میں اس کے تمام قدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو بالوں کی خوشکی ختم کرنے کے علاوہ انہیں مضبوط بنانے اور نئے بال اگانے میں بھی بے حد مفید ہوتے ہیں البتہ مفید نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو کھوپرے کا تیل روزانہ پابندی سے استعمال کرنا ہو دوستو گنچپن دور کرنے کے لیے کھوپرے کے تیل میں آٹا ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے روز رات کو سونے سے پہلے سر پر اچھی طرح لگائیں اور سر پر کوئی کپڑا یا شاور کیپ لگا کر سو جائیں صبح کسی اچھے شیمپو سے بال دھولیں یہ عمل بھی چھ ماہ سے ایک سال تک جاری رکھنے پر نہ صرف گنچپن دور ہو جائے گا بلکہ بال بھی چمکدار اور مضبوط ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کے بال دو شاخے اور دو موئے ہیں تو تھوڑا سا ناریل کا تیل ہتھیلی پر رگڑ کے سر کی جلد پر مساج کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تیل بالوں کی جڑوں اور سروں تک پہنچ جائیں رات بھر یہ تیل بالوں میں لگا رہنے دیں اور صبح اٹھ کر بال شیمپو کر لیں اگر آپ لمبے خوبصورت بال چاہتے ہیں تو بھی ناریل کے تیل کا مساج بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ سر میں موجود جھوہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی بہتری ہیں یہ بالوں کی خوشکی اور سر کی جلد کی خارش کا بھی خاتمہ کرتا ہے ناریل کے تیل میں جراسیم کچھ اثرات نہیں پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ کیل مہا سے دور کرنے میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے اس سے نہ صرف مہا سے دور ہوتے ہیں بلکہ جلد کو خوبصورتی بھی حاصل ہوتی ہے گند بن سے چھٹکارہ پانے کے لیے آملے کا تیل بھی صدیوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ بالوں کی کنڈیشننگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے آملے کا تیل لگا دار استعمال کرتے رہنے سے بال نہ صرف گرنا بند ہو جاتے ہیں بلکہ یہ بالوں کو سفید ہونے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اگر آپ خوبصورت چمکدار بالوں کی خواہش رکھتے ہیں تو آملے کا تیل استعمال کرنے کے عادت بنا لیجئے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں آپ کے دوستوں احباب کو بھی بطور رہنمائی بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ